یہ اٹھارہ جماعت الاخر کی تاریخ تھی جب عزت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے آخری وسیعت یہ کرتے ہیں میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دیا جائے کفن دیا جائے تو دفن کرنے سے پہلے میرے جنازے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لاکر رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس کان تھا آئیشہ صدیقہ کا حجرہ تھا اور دروازہ لگتا تھا وہ ایک کمرہ تھا دروازہ تھا حضرت ابوبکر کہتے ہیں وہ دروازے کے حفاظ جنازے کو لاکر رکھ دینا اور خبردار کہیں لے جا کر کے اٹھا کر دفن نہ کرنا بلکہ باہر کھڑے ہو کر کے اجازت ماننا اے اللہ کے رسول تمہارا رفیق تمہارا دوست آپ کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت مانتا ہے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دے یہ ہو سکتا ہے میرے عزیزوں اس بات کو شاید وہاں بھی سن رہے ہوں گے تو تڑپ جانا چاہیے کہ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا صحابہ نے بھی یہ نہیں پوچھا اجازت قبر والے سے کیسے اجازت وہ رسول پاک قبر میں ہے اور کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں ابوبکر صدیق ہے خلیفت المسلمین ہیں رضی اللہ عنہ صحابہ نے بھی کچھ بھی کہا نہیں ٹھیک ہے سب کو شاید عقیدہ وہی تھا جو آج بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے صحابہ کا عقیدہ وہی تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں اسی لئے انہوں نے نہیں کہا پوچھا نہیں وفات ہو گئی غسل کے بعد تجہیز تکفین کے بعد جنازہ لایا گیا اور ان کے مطابق صحابہ نے دروازے کے بار کھڑے ہو کر کے پوچھا بھی اے اللہ کے رسول آپ کا رفیق آپ کا خلیل آپ کا یار غار آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے صحابہ کا عقیدہ دیکھو ملاحظہ کرو اس وقت برماتے ہیں صحابہ باہر تھے اچانک دروازے کی چٹخنی کھلی دروازہ کھل گیا قبر اتھر سے آواز آئی ادخل الحبیب ایل الحبیب حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کرو عزیزانِ گرامی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کو کون نہیں پہچانتا تھا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے کو اجازت کے بعد دفن کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ آرام فرمائے ہیں صدیق اکبر کی کیا ذات ہے میرے عزیزو دنیا میں تھے تو رسول کے ساتھ رہے قبر میں ہیں تو رسول کے ساتھ ہیں میرے آقا نے فرمایا قیامت کی سور پھونکنے کے بعد دنیا کی سرزمین سے سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق ہوں گے تیسرے حضرت عمر ہوں گے حضور خود فرماتے ہیں اے لوگو تمہیں معلوم ہیں محشر کے میدان میں میں کس طرح سے آؤں گا میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا ابو بکر و عمر اٹھیں گے میں دونوں کے کندوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے میدانے محشر میں آؤں گا اللہ اللہ وہ جلوہ کیسے ہوگا جب ایک وزیر اس طرف ہو دوسرا وزیر اس طرف ہو بادشاہ حکمت بیچ میں ہو وہ قیامت کے دن ہے اسی لیے میرے عزیزو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت آج بھی ہے یا نہیں بادشاہ کس کو تسلیم کرتے ہو بادشاہ کس کو مانتے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معاقق نے بڑے اچھے انداز میں مجھ سے بات کہی تھی کہ دنیا کا نظام ہے کہ جب بادشاہ کرسی پہ ہوتا ہے تو وزیر اس کے پہلو میں ہوتے ہیں وزیر ادھر ہے ادھر کوئی وزیر بیٹھا ہے بادشاہ جب اٹھ کے چلا گیا تو وزیر بھی چلے جاتے ہیں وزیروں کی کرسیاں بھی خالی ہوتی بادشاہ جب تک بیٹھا ہے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب تک بادشاہ کرسی پر ہے وزیر بھی ہیں وزیروں کا غل بغل ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ نظام سلطنت چل رہا ہے نظام سلطنت چل رہا ہے اے لوگو تم کس خام خیالی میں ہو کیوں کسی کی جے بھی جے پکارتے ہو کیوں کسی کو بادشاہ تسلیم کرتے ہو اللہ کے حبیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تھے تب وہ شاہ تھے وہ بادشاہ تھے اپنی قبر اتھر میں جب گئے تو ایک پہلو میں صدیقی اتھر لٹے ہیں اور آگے کے پہلو میں عمر فاروق لٹے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے وزیر اب بھی اگل بگل ہیں اور بادشاہ اپنی کرسی بادشاہت پر قائم ہے وہ زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جب تک یہ قبروں کا منظر قائم رہے گا سمجھنا رسول اللہ کی بادشاہت قائم رہے گی آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا صبح شبہ ولادت بج گئی جس کے آگے سبھی مشکلیں شمعہ و لے کر آیا ہمارا نتیم